بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو اس شخص سے محبت نہیں ہوگی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین کے دفاع میں کام کرتا ہو یقین آپ کو اس سے محبت ہوگی اور محبت ہی نہیں ہوگی بلکہ آپ اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کرنا چاہیں گے اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ صحابہ اکرام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ایسی ہی شخصیت تھے حضرت مولانا عبدالعالیم صاحب فاروق رحمہ اللہ جو آج اپنی زندگی کی پشتر یا چھتر بہاریں دیکھ کر اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچھ کر گئے ہیں اللہ رب العزت صحابہ اکرام سے محبت اور صحابہ اکرام کے دفاع کے صدقے میں ان کو جنت الفردوس میں صحابہ اکرام کا قرب عطا کرے آمین حضرت مولانا عبدالعالیم صاحب فاروق رحمہ اللہ دارلوم تیوبن کی مجلس شورا کے رکن تھے مجلس شورا کا جب اجلاس ہوا کرتا تھا تو وہ دارلوم تیوبن تشریف لائے کرتے تھے اور ہم طلبہ اس وقت ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا کرتے تھے دارلوم تیوبن میں جب احقر شعب منادرے میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بعض ساتھ ہی جن کا تعلق حضرت مولانا کے علاقے سے تھا وہ انہی کے انداز میں تقریر کیا کرتے تھے اور یہ انداز دل کو موح لینے والا تھا اس لئے کہ اس میں زبان تو ظاہر ہے اس علاقے کی جتنے عمدہ ہے تو سب جانتے ہیں اس کے ساتھ اس اسلوم میں جو تقریر ہوا کرتی تھی وہ بلکل صاف اور ستری ہوا کرتی تھی بلکل ایک ایک لفظ صاف ہوتا تھا ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی حضرت مولانا کے جو بیانات ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ ان کو جا کر سمات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ زبان کتنی ششتہ اور صاف تھی جس میں حضرت گفتگو کیا کرتے تھے حضرت مولانا کی جو تقریر ہوا کرتی تھی وہ صحابہ اکرام کے دفعہ عام طور سے ہوا کرتی تھی تقریباً چار سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لکھنوں کے عالم جو اس وقت شیوں کی زبان بولتے ہیں جن سے ہر کوئی اچھی طرح سے واقف ہے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے بھی بہت سی باتیں کہیں تھی اور ایک جملہ حضرت مولانا شکور صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی نقل کیا تھا یا اگر حضرت امیر معاویہ کو حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے صفے نعال یعنی جوتوں کی جگہ میں بیٹھنے کی بھی جگہ مل جائے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وسلم کے لئے سعادت کی بات ہوگی تو اس جملے سے شیوں کی زبان بولنے والے عالم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت مولانا شکور صاحب رحمت اللہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروق رحمت اللہ نے فرمایا تھا یہ گفتگو جو ہے حضرت کی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی اگر تلاش کریں گے انشاءاللہ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کسی خادم اور کسی چاہنے والے سے معلوم کرو کہ صفے نعال کتنی آلہ جگہ ہوتی ہے تمہیں تو کبھی کسی کی صفے نعال میں بیٹھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تو تم کیا جانو کہ صفے نعال کیا ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سابقین اولین میں سے ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں باغی اور خاتھی تھے وہ باغی نہیں جو آج کل کہا جاتا ہے اور اخباروں میں لکھا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد اور حق پر تھے اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ خطا پر تھے یہ ساری حضرتی کی گفتگوئے اور حضرت نے پھر اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم حق پڑتے اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ خطا پڑتے لیکن یہ خطہ ظاہرہ اس طرح کی تھی کہ اس کے اوپر سوا ملتا ہے اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا لیکن یاد رکھ مو کالا ہو جائے گا مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی اگر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے تو یہ تھے حضرت مولانا عبدالعیم صاحب فاروق عرامت اللہ علیہ وہ اپنے پیچھے بہت سا علمی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں حضرت کے یوٹیوب پہ بہت سا بینات موجود ہیں جن کو سمایات کیا جا سکتا ہے اور حضرت کی بہت سی مفید تحریر کتابیں ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہم سب کو حضرت کے علمی کارناموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے اور پسمان دگان کو سبر جمیل عدا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ